کلاس نائن اردو ریڈنگ چپٹر نمبر ٹین نام دیو مالی نام دیو مقبرہ رابیہ دررانی اورنگ آباد حیدر آباد دکن کے باغ میں مالی تھا مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے آہاتے میں آہاتے ہی میں تھا میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے وہ اپنے کام میں مگن رہتا اس کے کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا ان کو سرسبز اور شہداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا ان کو توانہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی بازار سے دوائے لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوہ کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا اور جب تک وہ تن درست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی وہ خود بھی صاف سترہ رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا کیا مجال جو کہیں گھاس پھونس یا کنکر پتھر پڑا رہے غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان خود بھی بڑے کار گزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیٹے لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی وہ اپنے کام میں لگا رہتا نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پروا ایک سال بارش بہت کم ہوئی کوئوں میں پانی برائے نام رہ گیا باغ پر آفت ٹوٹ پڑی بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے لیکن نام دیو کا چمن ہرہ بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا سینچتا جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا پانی کیا تھا یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی لیکن یہی گھڑا پانی پودوں کے حق میں آبِ حیات تھا میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا اس نے لینے سے انکار کر دیا شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا مستحق جب آلہ حضرت حضور نظام کو اور انگاباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر نازم تعلیمات کو تفویز ہوا تفویز ہوا ڈاکٹر صاحب کا ذوقِ باغ بانی مشہور تھا مقبرہ رابیہ دررانی اور اس کے باغ اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہتری نمونہ ہے مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسب شاداب اور آباد نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے کئی کئی نگرانے کار اور بیسوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا اس نے نہ فن باغ بانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا البتہ کام کی دھنتی کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی بس یہ تھا اور اس کا کام ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی یورش ہوئی سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے نام دیو کام میں لگا رہا اسے کیا معلوم تھا کہ کزہ اس کے سر پر کھیل رہی ہے مکھیوں کا غزب ناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کاتا کہ وہ بے دم ہو گیا اسی میں جان دے دی وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا تھا اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہت رہتی بشاشت مسکراہت چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھپ کر ملتا غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بسات بسات سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا گرمی ہو یا جارا دھوب ہو یا سایا وہ دن رات برابر کام کرتا رہا اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے اسی لئے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا وقت پر کام کرتا آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلائیت رکھی ہے اس صلائیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے درجہ کمال لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے حساب کے دن جب آمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد استعداد تجھ میں ودیت کی تھی استعداد ودیت اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا تو نے کیا کیا اور خلک اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا اگر نیکی اور بڑائی کا یہ میار ہے تو نام دیو نیت تھا اور بڑا بھی بدل را کے دارد پہنچا 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 possess شکریق پہنچا مل念 تُّرد